بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب اکنومک ہٹمین کی بات آتی ہے تو حقیقت ٹی وی ہمیشہ آپ کو یاد ضرور آتا ہوگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جیسے ہی اسد عمر ریزائن کر کے ان کو نکالا گیا اسطیفہ ان کا آیا یہ سارے معاملات آئے تو اس کے بعد حفیظ شیخ آتے ہیں پھر ایجپٹ سے آتے ہیں ریزا باکر اس وقت حقیقت ٹی وی نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ یہ بندہ ایجپٹ برباد کر کے آ رہا ہے اور اس کا اگلا ٹارگٹ ہے پاکستان اس وقت لوگوں نے بڑی تنقید کی ایسا نہیں ہے عمران خان کو پتا ہے آج دیکھئے فورن پالسی اس نے کتنا بڑا آرٹیکل لکھا اور اتنی بڑی ہیڈلائن لگائی ہے کہ ایجپٹ کی ایکانومی بوم نہیں کری کولیپس کر رہی ہے اور سی سی نے پوری طرح آئی ایم ایف کے ہاتھوں ایجپٹ کا بڑا غرق کر دیا ہے اور تباہی لے آئے ہیں اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر آئی ایم ایف بھی انہی کا ادارہ ہے یہ میڈیا بھی سارے پیچھے شتانی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں تو یہ خبر لگانے کی کیا ضرورت ہے جی ہاں اس پالسی کو سمجھئے گا یہ خبر اس لیے لگائی گئی ہے پوری دنیا میں گئی ہے تاکہ ایجپٹ کے اندر بغاوت ہو دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پر آ کر ٹورزم کی آر میں بہت زیادہ پیسہ خرش کرتے ہیں اس کے باوجود یہ حالت ہے ایکانومی کی اب آپ صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو رضا باکر گورنر آیا ہے کیا عمران خان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے اب جو حقیقہ ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے آپ کے لیے حضم کرنا لیکن ہمارا کام ہے جتنی مرضی کروی بات ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب حقیقہ ٹی وی نے کیمپین چلائی تھی اسلامی صدارتی نظام کی پہلے تو اپنے ذہن میں وہ بات بٹھا لیں کہ وہ نظام آ کر رہنا ہے عمران خان چاہے یا نہ چاہے اس کا فیصلہ عمران خان نے نہیں کرنا ریاست پاکستان نے کرنا ہے حکومت چاہے نواز شریف کی ہو زرداری کی ہو عمران خان کی ہو کسی کی بھی ہو ریاست نے وہ فیصلہ کرنا ہے ریاست اور فیصلہ کر چکی ہے وہ آ کر رہے گا جب آنا ہوگا بلکل تیاری کے مراحل میں ہے بتا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد حکومت اور نظام جو بھی ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا ایک چیز یہ کلیر کر لیں کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اس نظام کو اپنے ہاتھوں سے لپیٹیں ملک کے اندر امرجنسی ایک نافذ ہو اور اس میں جتنا لوٹا پیسہ ہے ایک ایک نومک امرجنسی لگا کر ریاست اور ٹیکنو کریٹس حکومت اس کو ریکوور کریں عمران خان سوچ رہے تھے اس پیغام کے بارے میں کہ اس پر عمل درامت کیا جائے اور انہوں نے اپنا مائنڈ بھی بنا لیا تھا پھر آتے ہیں فواہ چودری جیسے جگاڑیے جو کہ عمران خان کو تباہ کرنے کے لیے دوسری پارٹیوں کے مہرے بنے ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان سے بیان دلوایا عمران خان کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں صدارتی نظام آ رہا ہے یا کوئی نظام آ رہا ہے اس کے بعد حالت یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پر کوئی خبریں چل رہی ہیں سچی خبریں ہیں جھوٹی ہیں اب پانچ لاکھ روپے جو شخص اپنے بینک میں رکھتا ہے اس کے اوپر بھی کاروائی ہوگی اسے پوچھا جائے گا اس ملک کے اندر آپ نے چوروں کو ہاتھ ڈالنے کی بجائے آپ عوام کا ہی گلہ دبانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اب جو یہ جو پاکستان میں اچانک ایک سو ترپن سے ڈالر کا ریٹ ایک سو انچاس پر کھڑا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں جی بڑا کریک ڈاؤن ہو گیا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جو عید کے اوپر زکاة فطرانے اور اس کے علاوہ جو باہر بیٹے اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہر سال پیسہ بیشتے ہیں اور عید پر ڈالر کا ریٹ کم ہو جاتا ہے سال میں دو بار ایسا ہوتا ہے جب چھوٹی اید آتی ہے اور اس کے بعد بڑی اید یعنی عید الفطر اور عید الازہ اس ساری صورتحال کے امبر وہ اپنی ریٹریسمنٹ کرتا ہے یعنی جب بھی مارکٹ اوپر جاتی ہے وہ کبھی بھی ایک پورے سید کی طرح نہیں جاتی وہ ہمیشہ اوپر جاتی ہے پھر تھوڑی نیچے آتی ہے زگ زگ اس کو کہتے ہیں ہم پیٹرنز بنتے ہیں ٹیکنیکلی پیٹرنز ہوتے ہیں اب یہ جو آپ کو ڈالر کا ریٹ اس ٹیم سٹیبل نظر آ رہا ہے جن بڑے مافیا نے ڈالر سٹور کی انہوں نے بیچے نہیں ہے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے انہوں نے بیچنے ایک سو ساٹھ روپے پر لے جا کر ان کی پوری پلاننگ ہے اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان نے کوئی پلاننگ کی ہے جب آئی ایم ایف کا بیٹھا ہوا گورنر یہاں بیٹھا ہوا تو کیا وہ ڈی ویلیو نہیں کرے گا ڈالرز کو اب آپ اندازہ کر لیں جو مصر کو تباہ کر کے رضا باکر آ رہا ہے اور آج فوراں پالیسی نے اتنا بڑا آرٹیکل لکھا ہے کیا وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے سٹیبل کرے گا عمران خان کو یہ بات کب سمجھائے گی کیا فوج اور آئی ایس آئی کو فرنٹ پر لائے بغیر نہیں چل سکتے آپ دنیا کی جو مرضی طاقتیں لیں آپ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کو چوروں سے پیسہ نکلوانا ہے تو آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ فوج، عدلیہ اور آئی ایس آئی ان کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کرنے پڑیں گے پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے قانون کو آپ نے چاٹنا ہے بیٹھ کر جب آپ کا ملک کو کلیپس کرنے جا رہا ہے اب آپ دیکھئے آنے والے وقت کمبر آئی ایم اف پاکستان پر کنڈیشن کیا پھینکنے جا رہا ہے جو اگلی کس سننے دینی ہوگی یا اگلی کنڈیشنز ہوگی آنے والے سالوں میں وہ یہ کریں گے وہ کہیں گے پاکستان کی فوج کا سائز کم کرو پھر ہمارے نیوکلر ایسٹس پر آئیں گے اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے آپ غریب عوام کو ٹیکس لگائیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی آپ چوروں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں آپ ایک سال ہو گیا ہے آپ نے ابھی تک کتنی ریکاوری کی آپ سمجھتے ہیں آپ آئی ایس آئی اور فوج کی مدد کے بغیر ریکاوری کر لیں گے آپ کو کوئی کرنے نہیں دیکھا آپ کو بیوروکریٹ نہیں کرنے دیں گے پنجاب کی پولیس آپ کے ساتھ نہیں ملی ہوگی آپ کا وہاں پر سی ایم ہے کے پی کے کے اندر آپ کا سی ایم ہے اور حالت یہ ہو رہی ہے کہ کے پی کے کے اندر کبھی روزے پہلے منائی جارہے افیشالی اور اب شوکت یوسف زہی کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے گلتی کی اس ساری صورتحال کے اندر خدارہ عمران خان صاحب آپ جا گئے آپ فوج اور آئی ایس آئی کی مدد کے بغیر آگے نہیں جا سکتے یہ پتھر پر لکیر ہے اگر آپ یہ سمجھ سے آپ اکیلے یہ کام کریں گے تو وہی آلو کا جو ابھی تک ہو رہا ہے ایک سال ہو گیا ایک روپے کی آپ کی جانب سے ریکاوری نہیں ہوئی جتنے بھی تھوڑے بہت پیسے ریکاور کی ہیں وہ ریاست پاکستان اپنی آرڈ میں کر رہی ہے آپ کو فوج اور آئی ایس آئی کو فرن پر رکھ کر اب ریکاوری کروانی ہوگی اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے ادروائز وہی صورتحال آئے گی وہ پھر پانچ جس طرح وزیر گئے ہیں باقی بھی جائیں گے اور پھر نظام بھی جائے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں